سلسلے کو آگے بڑھائیں گے چیرنگ کراس کی بات کریں گے چیرنگ کراس پر کسانوں کا دھنہ دوسرے روز بھی جاری ہے اور اس دھنے کے وجہ سے مال لوڈ پر ٹرافک کا نظام بری طرح سے متاثر ہے کسانوں سے یک جہتی کے لیے سیاسی رہنواؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ خرشید شاہ بھی آج کسانوں سے یک جہتی کے لیے آئیں گے دیگر رہنواؤں کی جانب سے بھی یک جہتی کے لیے یہاں پر آیا جا رہا ہے خرشید شاہ بھی یہاں پر آئیں گے کسانوں سے یک جہتی کے لیے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے بھی اظہار یک جہتی کیا ہے ان کسانوں سے حکومت ہمارے مطالبات تسلیم کرے یہ کہنا ہے ان کسان مظاہرین کا کسان مظاہرین ایک مرتبہ پھر سے چیرنگ کروس پر دھرنا دے رہے ہیں یہ دھرنا دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے جبکہ اس دھرنے کی وجہ سے مال روڈ پر ٹرافک کا نظام بری طرح سے متاثر ہے کسانوں سے یک جہتی کے لیے سیاسی رہنواؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنواؤں خرشید شاہ بھی آج کسانوں سے یک جہتی کے لیے یہاں پر آئیں گے اور کسانوں کا اپنے مطالبات کی حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات حکومت کو تسلیم کرنا ہوں گے حکومت ہمارے مطالبات تسلیم کرے لاہور کے چیرنگ کروس پر اس بار کسانوں نے ڈیرے جمع رکھے ہیں دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے جس کے باعث مال روڈ پر ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر ہے پولیس نے کنٹینئرز لگا کر مال روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی لمبی کتانے لگ گئی ہیں کسان اتحاد کے صدر اور دیگر گرفتار رہماؤں کو رہا کر دیا گیا ہے تاہم پنجاب کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے کسانوں نے ریلیف کے وعدوں پر عمل درامت تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے کسانوں سے یک جہتی کے لیے پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اقتلاف میاں محمود رشید اور پیپلز پارٹی کے رانہما شاوکت بسرا نے بھی دھرنے میں شرکت کی جبکہ قومی اسمبلی میں قائد حضب اقتلاف حرشید شاہ بھی اظہار یک جہتی کے لیے آ رہے ہیں جہاں وہ پیپلز پارٹی کی کسان اتحاد ریلی کی قیادت بھی کریں گے ادھر مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 28 ستمبر کو پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاز کرنا تھا لیکن ساتھیوں کی گرفتاری نے ایک روز قبل ہی انہیں میدان میں آنے پر مضبور کر دیا ہے حکومت کی جانب سے ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ اپنی حکمت عملی کے مطابق کسان اتحاد پنجاب پرم احتجاز جاری رکھے گا جبکہ کل اسناباد میں بھی احتجاز کیا جائے گا پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی ہے کل بھی گرفتاری عمل میں لائے گئی تھی آج ابھی کیا صورتحال ہے اس وقت ہم لوگ مال روڈ کو پر موجود ہیں جہاں پر ملک بھر کے کسان جو ہے سراپہ اتجاج بنے میں ہے یہ کل سے یہاں پر دھرنا دیئے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے کسانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے ان کو معاشی طور پر جو ہے مارا جا رہا ہے ان کے مطالبات یہ ہیں کہ انہیں مہنگی بجلی دی جا رہی ہے اور بھارت سے تجارت کر کے وہی چیزیں پاکستان کے اندر لائی جا رہی ہیں جو وہ اپنے خون پرشینے سے جو ہے اپنے کھیتوں کے اندر لگا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ان کا مطالبات پورے نہ کیے تو یہاں پر شڑکوں کے اوپر یہ موجود ہیں آج ایک بڑی ریلی جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے خورشید شاہ ان کی جو قیادت کے اندر جو ہے پیپس پارٹی پنجاب کے دفتر سے جو ہے چہرنگ کرات پر آئے گی اور ایک بڑے اتجاج کی شورج جو ہے اختیار کر جائے گی ہمارے پاس اس وقت جو ہے اب تو رعوب خوکر صاحب جو ہے ایک کسان جو ہے وہ موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے مطالبات کیاں ہیں کیوں چھڑکوں پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں جی پتائیے آپ چھڑکوں پر آنے پر کیوں مجبور ہوئے ہیں کیا مطالبات آپ کے آم جی چھڑکوں پر آنٹو ایس واسطے مجبور ہوئے ہیں میری ریش شہر دیپال پر تصیل دیپال پر زرہ اکڑا سے آئے ہیں ہم کال سے آئے ہوئے ہیں دیکھنا ہمارے پاس کوئی رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی دیکھنا انہوں نے کال سے بہت مجبور کیا ہے اس واسطے ہر چیز سب کار کے پھر جاؤں گے مطالبات بتائیں کیا ہیں مطالبات یہ ہیں کہ ہمارے ہر چیز جو کاشت سستی لی جا رہی ہے اور انڈیا سے ہر چیز سستی مہیا کر لہنے جی جیسا کہ آپ نے سنا یہ کسان یہ کہہ رہے تھے کہ بھارس سے وہی سبزیاں اور چیزیں منگوائی جا رہی ہیں جو یہ خون پسینے سے اپنے جو ہے منت کر کے یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بجلی انتہائی مہنگے داموں دی جا رہی ہے اور شبہ کے ٹائم اور شام کے ٹائم ریٹ اور ہے اس پہ ایک اور ظلم یہ ہے کہ ان کو جو ہے اوور بلنگ کی جا رہی ہے اگر یہ ایک ہزار روپے کی بجلی خرچ کرتے ہیں ان کو دس ہزار روپے بل بھیجا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو حکومت نے اربو روپے کی سبچیڑی کا اعلان کیا تھا وہ بھی ان کو نہیں ملا اس کے علاوہ فی ایکڑ جو ہے جن کی جو ہے فشل جو تباہ ہوئی جی ان کو دینے کا اعلان کیا تھا رشوت کے اندر یہ لوگ بہت سارا پیسہ جو ہے دے چکے ہیں لیکن کسی بھی کسان کو جو ہے کوئی اس حوالے سے کوئی پیسہ نہیں ملا ان کا یہ کہنا ہے کہ پانچ سال کے لیے جو ہے ذریع امرجنسی لگا کر جو ہے کسانوں کی امداد کی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں یہ انڈسٹری ہے یہ تباہی سے بچ سکیں سارا کو کانٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے سیلو دی اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ